رات جب جشن چراغاں میں مگنتی دنیا کون رویا پس دیوار کسی کیا معلوم ناظرین انسانیت کی غمخاری نہ لوگوں کو ساتھ دینا کسی کے کام آ جانا بہت بڑی بات ہے کس طرح کا موٹیفیشن ملتا ہے ہمیں ان باتوں سے کہ جہاں کہیں بات آتی ہو کسی کے ساتھ دینے کی کسی کا ہاتھ بٹانے کی کسی کے غم میں اس کا شریک ہو جانے کی یقیناً زندگی کا بہت خوبصورت پل ہوتا ہے وہ جس پل میں آپ کسی کے کام آ رہے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی قوم تیار ہو ایسے لوگ تیار ہو جو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں جن کو کسی کی غمخاری کرنا آتا ہو جن کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا آتا ہو تو آج نہ ابھی سے آپ کو اس کی محنت کرنی ہوگی جہاں آپ اپنے بچوں کو دیگر باتیں سکھلاتے ہیں آپ ان کو اچھا بننا سکھاتے ہیں آپ ان کو صحیح طریقے سے کھانا کس طرح کھانے چاہیے یہ سکھاتے ہیں جہاں آپ ان کو صحیح بولنا سکھاتے ہیں وہیں آپ ان کو دوسروں کا ساتھ دینا بھی سکھائیے ہمیشہ ہم کو ایک کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے بڑے یہ کام اکثر کرتے تھے کہ جب بھی ان کو کوئی صدقہ کرنا ہوتا کسی کو کچھ پیسے دینے ہوتے کسی کا کوئی سارا بننا ہوتا تو وہ وہ کام اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کرائے کرتے تھے اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بچوں کے اندر بھی نہ خرج کرنے کا اللہ کے راستے میں دینے کا صدقہ کرنے کا اور دوسروں کے ساتھ دینے کا جائیہ پیدا ہوتا ہے بات دراصل فلسطین کے ایک اسکول کی ہے جہاں پر ایک ٹیچر بچوں کا ٹیشٹ لے رہی ہوتی ہے جس وقت میں ٹیچر نے بچوں کا ٹیشٹ لیا نا تو ٹیچر نے کہا جو استانی تھی ان بچوں کی کہ جو بچہ بھی اچھے نمبر لائے گا میں اس کو ایک ڈریس اور ایک جوڑی جوتے اسکول کی طرف سے اینام میں دوں گی سب بچوں نے اچھی خاصی محنت کی جب ٹیشٹ ہوا اور بچوں کا نتیجہ سامنے آیا نا تو اس ساری حیران ہو کر رہ گئی دیکھا کہ سب بچوں کے نمبر بلکل برابر تھے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اب وہ جو اینام ہے ایک ڈریس اور ایک جوڑی جوتے وہ آخر کس کو دیے جائیں استانی نے کہا کہ چلو ہم ایک کام کرتے ہیں ایک ہم ڈبا لیتے ہیں اور تمام بچوں کے نام اس ڈبے میں لکھ کر ڈال دیتے ہیں اور قرآن دازی کرتے ہیں پرچے اچھالتے ہیں جس بچی کا بھی نام پرچے کے اندر آئے گا وہ ڈریس اور وہ جوتے اسی بچی کو ملیں گے چنانچہ یہ عمل ہوا اور جب پرچے اٹھا کر نام دیکھا گیا تو اس پر نام لکھا ہوا تھا غفا عبدالکریم یہ ایک بچی کا نام تھا غفا عبدالکریم دراصل یہ بچی وہ تھی جو اپنی کلاس کے اندر سب سے زیادہ خستہ حال تھی جس کی ڈریس اور جس کے کپڑے اور جس کے جوتے نا بلکل فٹے پرانے اور بہت زیادہ بوسیدہ تھے لیکن اس کے والد کے حالات نہ بہت کمزور تھے اور بڑی خوشی ہوئی نام تمام بچوں کو جب ان بچوں نے دیکھا کہ اس پرچی پر وفا عبدالکریم کا نام آیا ہے اس بچی کا نام آیا ہے کہ جو کلاس کے اندر سب سے زیادہ مستحیر تھی وفا عبدالکریم کی آنکھوں میں آسوا آ جاتے ہیں آخر اسے جس چیز کی ضرورت تھی لیکن اس کی والد اپنے حالات کی مجبوری کی بنا پر اس کو نہیں دلوا سکتے تھے لیکن اب انعام میں اس کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں ساتھی عجیز ہو جب وہ استانی اپنے گھر پہنچتی ہے نا اور اپنے شوہر کو وہ پورا واقعہ بتا دی کہ آج ایسا ہوا اور کہ سب بچوں کے انعام برابر آئے اور جب پرچی اچھا لی گئی تو وفا عبدالکریم کا نام آیا یہ بات بتا کر نا وہ استانی اپنے شوہر کے سامنے بہت زور زور سے رونے لگتی ہے استانی کے شوہر بولتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھی بات ہے کہ اس بچی کا نام آ گیا لیکن آپ کے رونے کا ریزن کیا ہے جانتے ہو دوستو آپ کہ اس استانی کے رونے کی وجہ کیا تھی استانی نے کہا کہ مجھے رونہ اس بات پر آ رہا ہے مجھے اس بات کی بیشتر خوشی ہے کہ وفا عبدالکریم کا نام آیا لیکن رونہ مجھے اس بات پر آ رہا ہے کہ جب میں نے تمام پرچیوں کو وہاں کھول کر دیکھا نا سلام ہے ان بچوں کے احساس کو کسی بھی بچے نے اپنا نام پرچے پر نہیں لکھا بلکہ ان بچوں کو معلوم تھا کہ ہم میں سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو وہ وفا عبدالکریم ہے لہذا کلاس کے تمامی بچوں نے اپنی اپنی پرچیوں پر اپنے نام نہ لکھ کر وفا عبدالکریم کا نام لکھ دیا تھا سلام ہے ان بچوں کے جذبات کو ان کے احساس کو یقینا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ایسی بنے اور ایک ایسی قوم تیار ہو کہ جن کے اندر پیار کا محبت کا جذبہ ہو احساس ہو تو اس کے لئے میں آج محنت کرنی ہوگی پلیز آپ اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ دوسروں کے کام آنا سکھائیے آپ ان کے ہاتھوں سے صدقہ کرائیے آپ ان کے ہاتھوں سے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرائیے پھر دیکھیں گے آپ وہ قوم بچے تیار ہوں گے جن کے دیروں میں انسانیت کی ہمدردی ہوگی جن کے دیروں میں پیار کا محبت کا پیغام ہوگا پلیز آپ پہل کیجئے اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ